ہاگڈار کی وطن واپسی سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سمات اور اس ہاگڈار کے ریڈ وارنڈ جاری کر دیے گئے ہیں سلسلے میں جو ہے انٹر پول سے بھی رابطہ کرنے کے لیے انہیں بھی خط لکھ دیا گیا ہے امانت اس بارے میں بھی آگاہ کیجئے گا آج بلکل ہے ایم ڈی بی ڈی تکری کیس میں جو ہے اس ہاگڈار کے ریڈ وارنڈ جاری کر دیے گئے ہیں اٹانی جنرل نے عدالت کو بتایا ہے کہ اس ہاگڈار کے ریڈ وارنڈ سے وزارت داکھوں نے ایف ایہ کو سفارش ان کی کار دی اور ایف ایہ نے آگئے انٹر پول کو دخواست دے دی ہے جس پر اٹانی جنرل نے بتایا کہ دو ہفتے اس پر لگ سکتے ہیں دو ہفتوں کے اندر اس ہاگڈار کو طلب کیا جائے گا جس پر جسس طارق مطور نے پوچھا کہ کیا جو ان کی جائداد ہے ملک سے باہر اس کو بھی ذات کیا گیا ہے تو اس پر اٹانی جنرل نے بتایا کہ جائداد زابط کرنے کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ بھی ریڈ وارنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو لگا دیا ہے جس پر چیز جیسے نے کہا کہ جو ملک کو لوٹ کر باہر چلے گئے ان کو ہر حال میں واپس لانا ہے اور جو لوٹی ہوئی رکا میں اس کو بھی واپس لائیں گے جس پر جو ہے اس ہاگڈار نے اپنا جواب جو ہے ایمیل کے ذریعے رجیسٹر سکرین پورٹ کو بھیجا ہے ذراعہ کے مطابق ساگڈار نے کہا ہے کہ میرا جو ہے اسپیٹویٹوپری کیس میں کوئی تعلق نہیں تھا اور جو تلخواہ انہیں دی گئے اٹھارہ لازم اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں جنہوں نے جو ہے اس کو ان کی تفاہ مطرر کی تھی اس سے جواب مانگا جائے اور عزالت طلب ہونے سے مطلق ساگڈار نے کہا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اور ڈاکٹرز نے مجھے سفر کرنے سے روکا ہوا ہے اس لئے میں جو ہے اسپیٹو پورٹ میں پیٹ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ مانت